اسلام علیکم فرنس ویلکم تو ما یوٹیوب چینل برڈ پلانٹ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے گے اس کے کال نور کے گھر جو سرکلاتیں ہیں جو رنگ کہتے ہیں وہ کس نے کس ڈارک اور پرمننٹ ہے اور جو اس کی بریٹ کا رنگ ہے جو اس کی ترجمانی کرتا ہے جو رنگ وہ بھی آپ دیکھ سکتے گے کتنا پرمننٹ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی آنگ کے جو ذرات ہے ذرات آپ دیکھ سکتے کہ بیچ کی جو زمین ہے وہ بھی کس رکھے اور آخر کا ہیلتھ رنگ آپ دیکھ سکتے کہ کتنا پرمننٹ رنگ ہے اور آپ اس کی پلک دیکھ لیں کبوتر اچھا کہ اچھا خاص ہے یہ ایک بریڈر بڑا نار ہے اور یہ ہمارا نار جو ہے تین چار سال کا ہے اور آپ اس کی مدد کے نوک آپ دیکھ لیں نوک کے بعد آپ اس کا ناک دیکھ لیں اوپر سے سب دیکھ لیں کبوتر کا یہ آپ آگے سے بھی دیکھ سکتے کہ آئیں پھر آپ اس کے پارکا شوکر باتے ہیں نینس سے چلنی تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ اب اس کے پار پار آپ اس کے اوپر سے آپ اس کی بغلیں دیکھ لیں بغلیں ماشاء اللہ سے اس کی بغلیں کہاں تک آئیوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بغلیں اس کی کبوتر کی بغل کتنی بڑی ہے امام دین والے جو ریجنر کبوتر ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ چھاپے سے لازمی ہوتے پروں کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا کبوتر چاہے ٹیڈی ہو چاہے کسی بھی نسل کو اصل بریڈر کبوتر کے پار کی پچھان یہ آپ دیکھ سکتے کہ ایک سلیٹی سا پار اس کبوتر میں لازمی آئے گا اور اوپر والی آپ کو ایک اور چیز دکھا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھنے ہیں اوپر سے جو چیزی در سے باہر آئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دسوان پار یہ کالا والا جو ہے اس کا دسوان پار اور دسوان پار بغل سے بغل کے پار اسے کتنا لائدہ اور کچھ آدہ اور بڑا پار ہے یہ آپ دیکھنے آگے کس کے آپ کل یہاں دیکھنے کوئی بھی کبوتر کے اندر ہوا جانے کے کوئی گیپ نہیں ہے یہ کبوتر یہ بریڈی مامدین والی شام تک پروازے کرتی ہے یہ آپ دیکھنے آگے سے تلوار کی طرف پارے ہیں اس کا دسوان پار نو میں سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور آٹھوان نو میں آٹھوان تھوڑا سا بڑا ہے آٹھوان دسوان برابر ہے یہ آپ دیکھنے سایڈ کی ابھی بغلے نکال رہے لیکن اس سایڈ کے سارا سسٹم آخر کے پاروں کے جو میں سمجھا تھا اس سایڈ کے نو میں پر ابھی بیچ میں سے نکل رہا ہے تو یہ آپ دیکھنے اس نے دسوان پر بڑا یہ آپ سارا سسٹم دیکھنے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی دن پر ہم آتے ہیں اور آپ اس کی تیل دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے تیل کے جو بڑے والے پتے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ جو چھوٹے والے وہ کس رہے ایک جو پروازی کبوتر اور بریڈر کبوتر کی نشانی ہے تو دوستو پہلی تو ایک بات ہے کہ جو کبوتر میرے پت پرواز میں ریزلٹ دیتے ہیں انہی کو بریڈ میں لے کے آتے ہیں جو پرواز میں ریزلٹ نہ دے چاہے جتنا سے جتنا بھی اچھا کیوں ہے اس کبوتر کو ہم رکھتے ہیں اس کبوتر کو آگے فارق کر دیتے ہیں اس کبوتر کی آگے بریڈر میں لینے کے ضرورت بھی نہیں ناکو بچے لینے ضرورت ہے تم آپ دیکھ لیں اس کی ماشاءاللہ سے یہ بیچ کے تین پتے کتنے اور باقی پتوں سے بڑے ہیں اور جو نو پتے ہیں ان سے یہ تین پتے درمیان والے میڈ والے بڑے ہیں ڈیٹھ پتے کی ہے تم کا یہ کبوتر ہے تو آپ پورا ویو بھی کروا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بڑ ڈی جوڑ آپ چاہے کر لیں یہ آپ دیکھ لیں اس کی اڈی چار انگل کی اس کی اڈی ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک پر ایل کبوتر ہے جہاں پہ آکھ اس کے ڈی ختم ہوتی ہے پھر یہ اس کے جوڑ ہیں بند جوڑوں کا کبوتر ہے اور دوستو ایک اور خصوصی بات آپ اس کے پنجے دیکھ لیں یہ ہماری 37 نمبر 37 نمبر بریڈ میں سے تھا جب یہ پرواز میں ڈالا تھا تو اس نے اپنی مضا کے بریڈ کی نمائندی اپنے ماں باپ کی نمائندگی کی تھی اسمان میں جا کے تو دوستو جس کی وجہ سے آج یہ ہمارا کبوتر بھی بریڈ میں آ چکا ہے اور یہ آپ اس کے پنجے دیکھ لیں ماشاء اللہ سے کتنے گہرے خوشک پنجوں کا یہ کبوتر ہے یہ لیسے رنگ بچپن میں ڈالی تھی تو یہ جوڑا نمبر کی رنگ اور اس کی رنگ ابھی جب اس کا ہم پیر لگائیں گے تو وہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو آپ اس کے ناخون دیکھ سکتے ہیں بقایا آپ اس کے یہ آپ دیکھ لیں پنجے گہرے خوشک پنجوں کا چھوٹے بھی نہیں ہوتے ہیں امام دین والے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا جسے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کبوتر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ کبوتر ہے اتنا کہاتا ہے اتنا اتنا بڑے کبوتر دوستو پرواز میں ڈالتے ہیں چھوٹا کبوتر ہم نے کبھی پرواز میں ڈال آئی نہیں ہے تو دوستو یہ ہماری امام دین والی بریڈ آپ دوستو کو کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا جگر آپ دوستو نے بھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لینی چے دیئے گے بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ میری ہر نیو آنے لی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو مل جائے ٹھینک فور ووچنگ دیز مای ویڈیو